اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنون نامہ عدب و فنون نامہ میں آج ہم رمضان کے دنوں میں منقد ہونے والی ایک خاص عدبی نشست شیری نشست کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور یہ کیف اُن نابی کی عدبی نشست ہے اور اس کا بنیادی خیال جو ہے ہمارے پیارے شاہد دوست یار عزیز آجمل سراج کا رہا اور اس میں بہت سارے نوجوانوں نے آہ حصہ ڈالا اپنا آہ اور اس خاص نشست کو آہ منقد کرنے میں اور کامیاب بنانے میں آہ تمام ہی آہ ہمارے نوجوان دوستوں کا اور سینئرز کا بھی اور ہمارے اماظروں کا بھی آہ خاص کردار رہا ہے سیمان نوید نے اس میں خاصی کاویشیں دکھائیں لوگوں کو جمع کرنے میں ایک آہ وارٹس اپ گروپ بھی بنا کیف اُن نابی کیف اُن نابی آہ آہ نیپا کے پاس قریب میں ایک آہ ہوتل ہے آہ اور یہ آہ ایک بڑا خاص ہوتل ہے چونکہ اس ہوتل میں آہ کہ اس ہوتل کے بلکل ساتھ ہی جنیت پلازہ ہے اور آہ سالہ سال قبل جون ایلیا جون ایلیا جب یہاں ان کا دفتر تھا تو وہ آتے تھے اور یہاں آہ گرمی کی دنوں میں کور رنگ یا چائے پیتے تھے اور اس کے علاوہ شہر بھر کے ہمارے جو اسی کی دہائی کے تمام اہم لکھنے والے ہیں آہ شورا آہ وہ سب یہاں بیٹھے ہیں سالہ سال بیٹھے ہیں نشستیں ہوتی رہی اور آہ یہ نشستیں کیفہ ان نابی کی بہت یادگار رہی ہیں اور آہ عجمال سراج نے بھی اسی پس منظر میں آہ اس نشست کا اس خاص نشست کا آہ احتمام کیا آہ اس میں ایک جو اصل آہ بات تھی وہ یہ کہ ہم سب جو اپنے اپنے طور پر رمضانوں میں آہ عبادات میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے اپنے خلوتوں میں ہیں اور نشستیں ہونے ہی پاری باہم ملاقات ہونے ہی پاری ایک تو وہ ملاقات ہو دوسرا یہ ہے کہ جو تازہ تیرین گفتگو ہے آپ کی آپ کا متعلق متعلق آپ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا شیر کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں یہ سب چیزیں وہاں آہ زیر بحث آئیں گفتگو کی دور بھی چلے اور اس میں جو نوجوان شورا جنہوں نے شرکت کی جہور میں دی بہت باصلائیت نوجوان اور محیب احمد اور عبد الرحمن مومن یہ ہمارے بہت اچھے نوجوان لکھنے والے ہیں جو اپنی تخلیقی نموت کو کسی حد تک ظاہر بھی کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے بھی ان کا سب کا مستقبل جو ہے تابناک ہے اس کے ساتھ جو ہمارے حمدر دوستوں میں سب سے خاص نام جو میں سمجھتا ہوں اجمل کے بعد رہا ہے اس نشست میں وہ ہے ڈاکٹر فیاز وید کا جہاں ڈاکٹر فیاز وید جو ہیں ہمارے اسی کی دہائی میں ہمارے ساتھ لکھنے والے بہت خوبصورت شیر لکھنے والے نستالیخ شخصیت عدب و عداب والی اور فارمسی کے ساتھ ان کا رشتہ بہت گہرا رہا سال ہر سال وہاں پڑھتے رہے ایمفل کیا پی ایج ڈی کیا پڑھانے لگے اور اب وہ ایمفل میں ایک بہت مضبوط پوزیشن پر وہاں موجود ہیں ایک بہت بڑا حافظ ہیں ان کا اور میں دیکھ کے بہت خوش ہوا میں کہ یہ ایک زبردست چیز ہے اور فیاز وید اس میں مست ہیں اور خوبصورت وقت گزار رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ شہر کی کچھ عدمی محفلوں سے مشاعروں سے تو ضرور کٹیں لیکن شیر لکھنے کا جو سفر ہے ان کا پڑھنے کا ایک معاملہ ہے ان کا جو ہمیشہ سے رہا ہے ہم سب دوستوں میں شاید سب سے زیادہ پڑھنے والے نوجوان جو ہیں وہ فیاز ویدی تھے اور اب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور جو تعدہ غزلیں انہوں نے کہیں ہیں بہت کمال کی ہیں تازگی بھی ہے مضمون آفرینی بھی ہے اور جو ہمسر غزل کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ جڑاؤ ہے ان کا یہ بہت خوش آئین بات ہے اور وہی توانائی ہے ان کے اندر وہی ہمک ہے وہی جوش و خروش ہے جو اس نشست میں بھی نظر آیا اور دیکھا جائے تو یہ نشست جو ہے وہ ایک اعتبار سے اس کے انگرونہ صدارت بھی کی ہم سب نے دی اور اس کے میمانے خصوصی بھی ایک اعتبار سے وہ تھے اس کے علاوہ ندیم اسد وہاں موجود تھے جو وہ بھی ہمارے اسی یونسٹی فیلوز میں شامل تھے اسی کی دہائی میں اور ندیم اسد نے بہت شاندار گیت لکھے گائے گئے بہت مقبول ہوئے جیو میں رہے بہت ترقی کی انہوں نے اور جو ایک ڈبنگ ڈپارٹمنٹ تھا جیو کا اس کے وہ ہیڈ رہے سالہ سال بہت ساری چیزیں ڈبنگ کی فلمیں اور ڈرامیں وہ سب ان کے زیر نگرانی ہوئے اب وہ امریکہ چلے گئے لیکن آتے رہتے ہیں گاہے گاہے یہاں اور نظم بہت اچھی لکھتی ہیں ندیم اسد کی جو نظمیں ہیں بہت کمال کی ہیں اور کتاب وہ بوجود نہیں لاتے ہیں لیکن ان کی نظموں نے وہاں بھی رنگ جمعایا اس کے علاوہ وہاں نومان جعفری تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کے لکھنے والوں میں ہیں اور ان کی آمد بھی کم کم ہوتی ہے وہ بھی آئے آرشد احمد ان کے ساتھ تھے اشتیاق قریشی ان کے ساتھ تھے بہت چھے گلوکار اشتیاق قریشی آرشد احمد ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جو ایک ایک جسے کہتے ہیں ایک مہت بار سامے ہمارے دوستوں میں سے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں محمد اتیق بوجود نہیں آسکے ان کا انتظار ہوتا رہا اس کے علاوہ سلیم فوس تھے وہاں زبردست شاعر ہمارے ہمسر آہ بہت کمال کے قبضین انہوں نے سنائی وہاں اور آہ تعدیر سنائی زبردست آہ اقبال خاور وہاں موجود تھے یہ ہمارے ساتھ کے لکھنے والے ہیں آہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اپنے آہ صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے لیکن وقت نکال کر وہ آئے آہ سیمان موجود تھے میں نے آپ کو ذکر کیا آہ کامران نفیس وہاں موجود تھے یہ نیلکنے والوں میں بہت ایک آہ زبردست آواز ہے آہ جو غزل اور نظم بہت آہ دونوں ہی بہت متوازن انداز میں وہ بہت انفرادیت سے کہتے ہیں انہوں نے اپنی غزلوں نظموں سے بڑا اکرم کیا مایا عمران شمشاد نرمی وہاں موجود رہے آہ ان کے ہاں بھی ایک تازگی اور ایک نیاپن ہے غزلوں میں بھی اور نظموں میں بھی آہ اس کے علاوہ اور کون تھا وہاں میرا خیال ہے کہ یہی احباب تھے اور کچھ اور علی شیخ جیسے ادھاکار ہیں بہت اچھے آہ آہ نیپا کے فس پیچ کے پارس مسرور کے ساتھ وہ بھی وہاں آئے کچھ دیر ساتھ رہے آہ رزوان زیدی وہاں کچھ دیر ساتھ رہے خاصی دیر ساتھ رہے بلکہ آہ تو اس طرح اور کچھ نام ایک آدھ کا اگر کو ہوگا تو معذرت کے وہ نام اغنیس ہو گیا ہو آہ لیکن اس ساری خوبصورت آہ نشست میں جہاں گفتگو بھی ہوتی رہی اعزازیے کی تحریک پر بھی بات ہوئی آہ نوجوانوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہوئی عجمل سراج اس کفتگو میں بہت زیادہ شامل رہے اور فیاد وید شامل رہے بہت زیادہ کچھ کچھ بات میں نے بھی کی اور ہمارے دوستوں نے بھی کی اور نوجوان دوستوں نے جو ایک بات بار بار کی وہ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھیں آپ ہمارے سینئرز ہیں تو آپ لوگوں کا ساتھ بیٹھنا آہ بہت ضروری ہے تو یہ بھی تیہ پایا کہ مہینے میں کم سے کم ایک نشست ایسی ضرور ہو آہ جو کہ کروایتی شیری نشستوں سے ہٹ کر ہو اور اس میں آدمی جو ہے اپنا تازہ کلام سنا سکے بات کر سکے کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات آہ اٹھا سکے جوابات دی جا سکے اور آہ یہ نشست آہ دیکھا جایا تو چار پانچ گھنٹوں پر وہ محیت رہی آہ لیکن کوئی تھکن کا احساس نہیں ہوا کوئی بوریت کا احساس نہیں ہوا آہ کلام سنانے کا جب مرحل آیا تو نہ تو کلام سنانے والا تھک رہا تھا نہ سننے والے تھک رہے تھے مزید فرمائشیں باتیں چیزیں تو جس سے کہتے ہیں کہ بہت ہی تشفی کے ساتھ رچ کر کلام سنایا گیا سنا گیا اور چونکہ فیس بک لائف پر آہ کچھ دوستوں نے اس کو لگا دیا تھا تو مستقل آہ وہ ساری کاروائی جو ہے کلام کے علاوہ گفتگو کی بھی وہ بھی سب پہنچتی رہی اور وہ ریکارڈ پر بھی آ گئی تو کیا ہی اچھی اچھی اور خوبصورت ایک اور اس طرح کی نشستیں بڑے بڑے مشاعروں پر بس اوقات بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک ویسے بھی اس وقت محول ہے وہ سیاست کی سرگرمیاں بہت زیادہ حاوی ہیں انہیں بھی چاہیے ایک حکومت ختم ہوئی ہے ایک حکومت قائم ہوئی ہے اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اپنی امتحاؤں پر ہیں اور کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ یعنی کہ میں کس طرف ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میں سیاست سے بالکل ہی کنارہ کش ہوں آہ ایسا نہیں ہے لیکن یہ جو ایک گہمہ گہمی اور آہ ایک بتنمیزی اور کسی حد تک گیلنگ گلوچ کی صورتحال ہے آہ یہ آہ نہیں ہونی چاہیے دانیشوروں میں شورا میں عدیبوں میں کم سے کم وہاں ضرور یہ خیال رکھا جائے عام لوگ جذباتی ہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گفتگو سیاست پر ہوتی ہے اور وہاں سے نکل آئیں تو مذہب پر ہوتی ہے آہ لیکن زندگی اس سے ہٹ کر بھی ہے بہت کچھ ہے اور خاص طور پر شیر و عدب اور دانش میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ گفتگو کریں آہ جس میں آپ سیکھ سکیں کچھ سکھا سکیں اور وہ وہ گفتگو جو ہے وہاں کیفہ ان نابی کے نشست میں سننے کو ملی کرنے کو ملی اور دل خوش ہوا کہ ہم آہ عام سیاسی رویش اور جو بھاگ دوڑ ہے اور گہمہ گہمی ہے اور افراد تفریح ہے اس سے بچ کر بھی ہم عدب پر شیر و عدب پر تہذیب پر آہ انسان پر انسان کی تنہائی پر انسان کی آہ وزڈم پر انسان کی ترقی پر اور انسان کی ناکامیوں پر اور وہ جو شیر و عدب کے اندر بین و سطور چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے شیر و عدب میں کیا نیا لکھا جا رہا ہے موضوعات کیا ہیں تیکنیک کیا ہے ہمارے نوجوان کیسا لکھ رہے ہیں اور ہمارے ہمارے ساتھ کے لکھنے والے کیسا لکھ رہے ہیں شیر اگر ہو رہا ہے تو وہ کس درجے کا ہو رہا ہے کیا کس میار کا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہوئی آہ یہی چیزیں آہ ہیں جو آپ کی دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھولتی ہیں آپ کے دل کے بند دریچوں کو کھولتی ہیں اور آپ تازہ ہوتے ہیں آپ کو شیر کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اور شیر کی جو ایک فلوسفی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے شیر کا مطلب سب کچھ ہے اس کے اندر نفسیات بھی ہے معاشیات بھی ہے سیازت بھی ہے تہذیب بھی ہے عشق بھی ہے زندگی بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ سب کچھ ہمیں ایسی محفلوں میں ملتا ہے جب کیفہ منعابی میں ہوئی میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ایسے دوستوں کا جنہوں نے یہ محفل منقض کی اور میری خواہش ہے کہ مہینے میں ایک نشست کم سے کم ایسی ضرور ہو جو ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اجمل سراج ہمارا بہت دی متحرک دوست ہے جو خوش ہوتا ہے دوستوں کو جمع کر کے اپنے جونئرز کو اپنے ہمسروں کو اور اور سب جب جمع ہو جائیں تو ان کے رنگ جمتا ہے ایک بات پیدا ہوتی ہے گفتگو کے نہے در کھلتے ہیں سوچ کے نہے در کھلتے ہیں آخر میں ڈاکٹر فیاز وید کے دو شیر میں سنا کر اجازت چاہوں گا اور وہ شیر ہیں کہ دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں اس سے کہنا سوچنے والا بنے اس سے کہنا سوچنے والا بنے تو ایک پرانی غزل ان کے ہیں وہ دو شیر اس کے سنا جاتا ہوں جو کہ ندی مسد نے فرمائش کی اور پھر وہ یاد بھی آئی غزل کمال غزل ہے اور وہ بہت زیادہ اٹھان کا وقت تھا فیاز وید کے تو اس وقت کی غزل ہے کہ اشیعہ میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے اشیعہ میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے یہ کیا ہے اگر وحدتِ تنہائی نہیں ہے یہ کیا ہے اگر وحدتِ تنہائی نہیں ہے اے یورشِ دریا تجھے معلوم نہیں ہے اے یورشِ دریا تجھے معلوم نہیں ہے مجھ دل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے مجدل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے ہم میرے تمام دوستوں کے اشار کامران نفیس کی وال پر ہیں میں نے بھی کچھ اپنی وال پر لیے ہیں سیمان نویت کی وال پر ہیں آپ پوری نشست کی گفتگو دوستوں کے تمام دوستوں کے بہت خوبصورت اشار وہاں دیکھ سکتے ہیں اور خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجئے عدب و فنو نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناصر